بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین ٹرانسپورٹ مافیا کے ستائے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے مارے کراچی کے شہری پیپلز بس سروس اور گرین لائن یا بی آٹی منصوبوں کو اپنے لیے کسی بڑی نعبت سے کم نہیں سمجھ رہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی جگمگاتی اور چم چماتی بسیں کراچی کی سڑکوں پر کیوں نہ دوڑ رہی ہوں دراصل کراچی والوں کی مطلوبہ ضروریات کے سامنے یہ سب اونٹ کے موں میں زیرہ دیے جانے اور آٹے میں نمک سے زیادہ کچھ نہیں ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی مسافر بسوں کی شدید قلت سے دوچار قرار دیا گیا ہے ورلڈ بینک کے مطابق کراچی میں اس وقت صرف ایک ہزار سے کچھ زیادہ بسیں چل رہی ہیں ورلڈ بینک کی اس چوکا دینے والی رپورٹ کا بھانڈا سندھ حکومت کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے نگرہ وزیر خزانہ منصوبہ بندی اور ترقی محمد یونس ڈاگا کو کراچی ٹرانسپورٹ کے مسائل پر بریفنگ کے دوران پھوڑا جی ناظرین عبوری وزیر ٹرانسپورٹ کے سامنے پیش کی گئے رپورٹ کے مطابق کراچی کے جامعہ ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے مجموعی طور پر پندرہ ہزار بسوں کی ضرورت ہے جبکہ اس وقت شہر کی سڑکوں پر صرف ایک ہزار انتیس بسیں چل رہی ہیں جن میں پیپلز بس سروس کی دو سو چالیس بسیں بی ایٹی کی سو بسیں اور چھ سو نواسی پرانی بسیں پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ صوبے کے لیے مزید پانچ سو بسوں کی خریدہ لی کے لیے روٹ فیزیبلیٹی پر کام جاری ہے نگرہ وزیر محصف کو بتایا گیا کہ علمی بینک کی رپورٹ کی روشنی میں کراچی میں اس فرق کو پورا کرنے کے لیے مزید تیرہ ہزار پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کی ضرورت ہے بریفنگ کے دوران نگرہ صوبائی وزیر محمد جونس ڈاغا نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے منصوبوں کے تحت نجی شعبیہ کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ کراچی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں بڑے فرق کو پورا کیا جا سکے نگرہ وزیر کو یہ بھی بتایا گیا کہ محکمان ٹرانسپورٹ کی جانب سے انڈومنٹ فنڈ کے قیام کے ذریعے مقامی نجی ٹرانسپورٹرز کو آسان کرزے فرام کرنے کا منصوبہ زہر غور ہے بریفنگ میں بتایا گیا کہ کراچی کے مقامی ٹرانسپورٹرز سے مشاورت کے بعد مقامی ٹرانسپورٹرز کو بسوں کی خریداری کے بعد نرم کرزے دینی کی تجویز بھی زہر غور ہے یہ خریدی گئی بسیں اس وقت تک سندھ حکومت کے نام ہوں گی جب تک ٹرانسپورٹرز ان بسوں کے کرز کی مکمل قسطیں ادا نہیں کر دیتے میری اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کے حال ہی میں سبق دوش ہونے والی حکومت کراچی کے فیوچر ٹرانسپورٹرزام کو جدید بنانے کے حوالے سے بہت بہت سر منصوبہ بندی چھوڑ کر گئی ہے موجودان اگرہ حکومت اگر اپنے محدود وسائل میں کچھ نہ بھی کر سکے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے الیکشن میں ممکنہ کامیابی کے بعد یہ پیپلز پارٹی ورلڈ بینک اور دیگر ممالک سے ہونے والے اپنے معاہدوں کو عملی جمع ضرور پہنائیں گے اس دعا کے ساتھ کے اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان اور اس کے عوام کو ہمیشہ سکھی رکھے اپنے مذبان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی